اب ہم ان انزائمز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ریپلیکیشن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہیں پروکریوٹک ڈینے پولیمریزز جو ڈینے پولیمریزز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ڈینے سنتسائز ہو رہا ہوتا ہے ریپلیکیشن کے دوران تو یہ ڈینے کی سنتسزز میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ڈینے کی سنتسزز ہوتی ہے ان کی تین اقسام ہیں جو پروکریوٹک ڈینے پولیمریزز ہے اس کی تین آگے ٹائپس کون سی ہیں ڈینے پول ون، ٹو اور ٹری ڈینے پولیمریز ون نائنٹین فیفٹی سکس میں ڈسکور ہوا فرس ٹائم اور اس کے ڈسکور کرنے والے آرثر کونپرگ تھے جس کی وجہ سے اس انزائم کو کونپرگ انزائم بھی کہا جاتا ہے یہ مونومیرک پولیپپٹائیڈ ہے جو کہ نو سو اٹھائیس ریزیڈیوز پر مشتمل ہے ڈینے کی گروئنگ چین کا تھری پرائیم ہائیڈروکسل جو ہے وہ نیوکلیو فیلیک اٹیک کرے گا اور نیوکلوٹائیڈ جو نئے آنے والے نیوکلوٹائیڈ ہیں ان کے ایلفہ فوسفرائیل گروپ پہ یہ نیوکلو فیلیک اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ٹیمپلیٹ کے ڈینے کی اگینسٹ کومپلیمنٹوی ڈینٹی پیز آکے اپس میں جڑتے رہتے ہیں اور ایک گروئنگ چین آف ڈینے بنتی ہے اس سارے ریاکشن میں جو پائیرو فوسفیٹ ہے وہ الیمنیٹ ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ہیڈرالیسز ہو جاتی ہے اب ڈینے کی جو ٹیمپلیٹ والی سٹرینڈ ہے اس کو کوپی کیا جا رہا ہے اور اس کی اگینسٹ کومپلیمنٹوی سٹرینڈ بنائی جا رہی ہے لیکن اس سارے پروسس میں جو ایرر ریٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تقریباً دس ملین بیس پیرز کے بعد کہیں جا کے کوئی ایک غلط بیس پیرز وہاں پہ ایڈ ہو سکتا ہے ڈینے پولیمریز ون جو ہے یہ پروسسسیو انزائیم ہے مطلب یہ کٹیلیسز کرتا ہے اور اس میں سکسسیو سٹپس ہیں جس میں پولیمرائزیشن ہو رہی ہے اور پولیمرائزیشن ہوتی جائے گی بیس پیرز ایڈ ہوتے جائیں گے لیکن ٹیمپلیٹ سے وہ سٹرینڈ ریلیز نہیں ہوگی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی رہے گی جو بھی نیوکلوٹائیڈ نیا آنا ہے اور اس کو اس پروپر جگہ پہ پلیس کرنا ہے جو ٹیمپلیٹ سے کمپریمنٹری ہو اس چیز کا جو اس کی ایبیلیٹی ہے وہ اس انزائیم میں ہوتی ہے کہ جو بھی نیوکلوٹائیڈز آ رہے ہیں ان کو اسی طرح سے اٹیچ کیا جائے ٹیمپلیٹ کے ساتھ جس طرح کے واتسن اینڈ کرک کے موڈل میں انہوں نے الابوریٹ کیا کہ اے آکے ہمیشہ ٹی کے ساتھ ہی اٹیچ ہو سکے گا سی جو ہے وہ ہمیشہ جی کے ساتھ ہی بانڈنگ کر سکے گا پولیمریز ون کے تین ایمپورڈن فنکشنز ہیں ایک تو اس کے اندر فائیو ٹو تھری پولیمریزیشن ایکٹیوٹی ہوتی ہے دوسری یہ تھری پرائیم ٹو فائیو پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیوٹی شو کرتا ہے اور تیسری اس کی فائیو ٹو تھری پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیوٹی ہے ڈی این اے کی جو سٹرینڈ گرو کر رہی ہوتی ہے اس میں اگر پولیمریز ون جب کسی نیوکلوٹائیڈ کو انکورپوریٹ کر رہا ہے اور وہ غلطی سے کوئی غلط نیوکلوٹائیڈ وہاں پہ انکورپوریٹ کر دے تو اس کی پولیمریز ایکٹیوٹی انہیبٹ ہو جائے گی اور پھر اس کی جو ایکزو نیوکلیز ایکٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے اس انکوریکٹ نیوکلوٹائیڈ کو ایکسائز کر کے نکال دیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیمریز ون کی پروف ریڈنگ ایکٹیوٹی ہے جس میں یہ پروف ریڈ کرتا ہے کہ کوئی نیوکلوٹائیڈ یہاں غلطی سے اٹیش تو نہیں ہو گیا اب جس طرح آپ لوگوں کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ٹی کے ساتھ یہاں آکے ایک اٹیش ہونا تھا but mistakenly یہاں کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ سائٹوزین اٹیش ہو گیا تو یقیناً اس کی پروف ریڈنگ ہونی سے یہ سو ڈی این اے پولیمریز جو ہے وہ کیا کرے گا کہ مزید پولیمریزیشن کی بجائے اس کو پروف ریڈ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے کہ جس میں یہ میس میچ جو ہے اس کو ریموو کیا جا سکے یہ جو غلطی سے لگاوا ہے یہاں پہ نیوکلوٹائیڈ ہے اس کو ریموو کیا جائے اور اس کی جگہ پہ کریکٹ نکلوٹائیڈ کو اٹیش کیا جا سکے ڈی این اے کی ڈبل سٹرینڈ اے بی سی یا زی کانفرمیشن میں موجود ہوتی ہے زیادہ کومن جو طریقہ ہے اس کا وہ بی کانفرمیشن ہے بی کانفرمیشن اور اے کانفرمیشن کا اگر ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں یہاں آپ کو دونوں کانفرمیشن نظر آ رہی ہیں تو اس میں میجر اور مائنر گروو کی جو ڈپتھ ہے جو اس کا سائز ہے وہ ڈفر کر رہا ہے ایک دوسرے سے اب کومن طریقے سے تو ڈی این اے کی ڈبل سٹرینڈ بی کانفرمیشن میں ہی موجود ہوگی لیکن جو تین ایسے بی سپیرز ہیں جو کہ پولیمریز کے ایکٹر سائٹ کے قریب ہوں گے وہ اے کانفرمیشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی کانفرمیشن کے نتیجے میں جو وائیڈ اور شیل اور مائنر گروو ہے اس کی پریزنس کی وجہ سے پروٹین کی جو سائٹ چین ہے وہ ہائیڈوجن بانڈنگ کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ آکے اس گروو کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی پروٹینز ہیں جو کہ اٹیچ ہوتی ہیں اگر ایسا نہ ہو اور پروٹین سائٹ چینز یہاں پر آکر ہائیڈوجن بانڈنگ نہ کر سکے تو جو نائٹروجن ایٹمز ہیں جو کہ پروٹینز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو آکسیجن ایٹمز ہیں جو کہ پیرامڈینز کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں رہیں گے یعنی وہاں تک پروٹین کی سائٹ چینز آ کر اٹیچ ہی نہیں ہو سکے گی نیوکلوٹائیڈل ٹرانسفر کا جو میکنیزم ہے وہ کمو بیش سب ڈی این اے پولیمریزز کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے ان کی ایکٹیف سائٹ میں دو مٹیلک آئینز موجود ہوتے ہیں جو کہ اکثر مگنیشیم آئینز ہوتے ہیں یہ مگنیشیم آئین دو اسپارٹیٹ سائٹ چینز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو مٹیل آئین بھی ہے یہ بسیکلی تین فوسفیٹ گروپس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جب ڈی این ٹی پی کے کوئی بھی ایک ڈی این ٹی پی اس کے قریب آتا ہے جو مٹیلک آئین بھی ہے تو ڈی این ٹی پی کے تینوں فوسفیٹ گروپس آ کر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اب یہ تینوں فوسفیٹس جو ہیں یہ الفا بیٹا اور گیما فوسفیٹس ہیں جو کہ ٹرائ فوسفیٹ کے اندر موجود ہیں سو یہ آ کے میٹل آئین بھی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اب میٹل آئین بھی کرتا کیا ہے کہ ایک تو ان ٹرائ فوسفیٹس کو اورینٹ کرتا ہے دوسرا یہ جو نیگٹیف چارج ہے ڈرائ فوسفیٹ کے اندر فوسفیٹ کے وجہ سے نیگٹیف چارج موجود ہوتا ہے یہ اس کو الیکٹرو سٹیٹکلی شیل کرتا ہے اور اس طرح سے الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ان آرگینک پیرو فوسفیٹ ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو آئین ہم نے بات کی تھی کہ اس میں دو میٹلک آئین موجود ہیں تو وہ میٹل آئین اے ہے یہ جو میٹل آئین اے ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ 3 پرائیم ہائیڈروکسل اینڈ آف پرائیمر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ اس کا نیوکلو فیلک اٹیک ہو اس کا نیوکلو فیلک اٹیک جو ہے وہ 5 پرائیم فوسفیٹ پہ ہوتا ہے ڈی ای نے پولیمریز 1 کی جو 5 پرائیم 2 3 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی ہے موجود ہوتی ہے اگر ہم اس انزائم کو مائلڈ پروٹییز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ 5 پرائیم 2 3 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی والا جو سیگمنٹ ہے اس کا یہ سیپریٹ ہو سکتا ہے اور یہ سمال فرائیمنٹ کے طور پر الگ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو کسی بھی مائلڈ پروٹییز کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو جب یہ 5 پرائیم 2 3 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ اس سے سیپریٹ ہو جاتا ہے تو جو فرائیمنٹ باقی بچتا ہے اس کے اندر پولیمرائزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ موجود ہوتی ہے اور یہ جو لارجر فرائیمنٹ ہے اس کو ہم کلینو فرائیمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر پولیمرائزیشن کی ایکٹیویٹی بھی موجود ہوتی ہے پلس اس میں وہ ڈسٹنکٹ ڈومین بھی موجود ہوتی ہے جس کا کام 3 پرائیم 2 5 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی کرنا ہے ڈین اے پولیمرائز 1 کا ایک امپورٹن فنکشن یہ ہے کہ یہ ڈین کی ریپیئر کرتا ہے ایسا ڈین اے جو کہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کو انڈور نیوکلیولیٹیکلی کلیو کر دیا جاتا ہے 5 پرائیم اینڈ پہ جو لین موجود ہوتی ہے وہاں پہ کلیونگ کا پروسس ہوگا اور اس کو کلیو کر دیا جائے گا جس کے بعد جو پولیمرائز ہے اس کی 5 پرائیم تو 3 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیوٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی اور ڈیمیج ڈین اے کو جب ایکسائز کیا گیا تو پولیمرائز 1 اس ایکسی این کے بعد وہاں پہ سنگل سٹرانڈ گیپ کو فل کر دے گا اور یہ جو فلنگ ہے یہ اس کی پولیمرائز 1 کا دوسرا فنکشن یہ ہے کہ یہ نک ٹرانسلیشن کو کٹلائز کرتا ہے پولیمرائز 1 کی ایک 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 جو 5 2 3 پرائیم ایکزو نیوکلیز ایکٹیوٹی ہے اور دوسری کابداز ایکٹیوٹی کی پولیمرائز ایکٹیوٹی ہے اور ان دونوں کو کمبائن کر کے ایکشلی کے اندر کوئی نک لگتی ہے تو وہاں پہ نیوکلیوٹائیز کو ریپلیس کیا جاتا ہے اور یہ جو نک ہے یہ ایکٹیوڈی ٹورڈز 3 پرائیم اینڈ موک کر جاتی ہے دین ایک سٹرانڈ کے اندر اور اس سارے پروسس میں دین ایک اندر کوئی بھی چینج نہیں آتا یہ یہی طریقہ ہے نک ٹرانسلیشن کا جس کو سنثیٹک لی یوز کیا جاتا ہے اور اس سے ریڈیو لیبل ڈی اینے پریپیر کیا جاتا ہے ڈی اینے کی سنثیز میں جب نیو سٹرانڈ بننا شروع ہوتا ہے تو اس نیو لی سنثیز ڈی اینے کے سٹارٹ پہ آرنے کا پریپیر آکے اٹیچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سنثیز شروع ہوتی ہے اس آرنے کے پریپیر کو جب سنثیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پولیمریز کی 5' to 3' ایکٹیو نیو ایکٹیویٹی کے وجہ سے ریمو کر دیا جاتا ہے اس ریمو سے جو گیپ کو تقریبا 90 کلو ڈیلٹن میس رکھتا ہے اور اس میں ایک تو 5' to 3' polymerization کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے دوسرا اس میں 3' to 5' ایکٹیویٹی ہوتی ہے دی ایل نی پولیمریز 1 کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیمریز کا ریٹ 16 to 20 نکلو ٹائٹ ہے اس کی وجہ سے ڈی ای سنت سیز میں جو ڈی ای کی وجہ سے گیپ ساتھ ہیں ان کو بھی فیل کرنے میں یہی ڈی ای پولیمریز 2 help کر ہے اس میں ایرر ریٹ کم ہے لیکن یہ نومل ڈی ای ای کی سنت سی کے لئے بہت ہی سلو ہے پولیمریز 2 اور پولیمریز 1 میں ایک ایمپورٹنٹ ڈیفرنس یہ ہے کہ پولیمریز 2 کے اندر 5 پرائیم تو 3 پرائیم ایکزو نیوپلی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ڈی ای پولیمریز 3 ایکولائی کا ڈی ای ریپلی کیز ہولا انزائیم کا سائز مور دن 600 کلو ڈیلٹنس ہے اور یہ 10 ڈیفرنٹ ٹائپ کے سب یونٹ سے بنا ایک کمپلیکس پروٹین ہے کوئر پولیمریز کے 3 سب یونٹ ہیں ایلفا ایپسیلون اور ثیٹا ایلفا سب یونٹ جو اس کے اندر ایکٹیف سائٹ ہے جس چوکے نیوکلو ٹائیٹس کے ایڈیشن سے اسی طرح سے جو ایپسیلون ہے اس میں 3 پرائیم تو 5 پرائیم ایگزو نیوکلیز ایکٹیویٹی ہے بیٹا سب یونٹ جو کہ یہاں آپ کو یہ دیکھئے نظر آرہا ہے یہ بیٹا کلیمپ ہے یہ بیٹا سب یونٹ بیسیکلی ایک ڈائیمر بناتا ہے اور یہ ڈی اینے کی ڈپلیکس کے ارد گرد ایک ڈونٹ شیپ ڈائیمر کی فارم میں موجود ہوتا ہے اب یہ کرتا گیا ہے یہ جو گروئنگ سٹینڈ اف ڈی اینے اس کے 3 پرائیم اینڈ کے قریب کٹلیٹک اور پولیمریز کو ہولڈ کیے رکھتا ہے ایک دفعہ جب یہ ٹائٹلی ڈی اینے کے ساتھ اسوسییٹ ہو جائے گا تو ڈی اینے کے سب یونٹ کا ڈائیمر ایک کلیم کے طور پر کام کرے گا یعنی یہ ڈی اینے کے سٹینڈ پر فریلی سلائٹ بھی کر سکتا ہے اس طرح سے جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے پولیمریز کی وہ گروئنگ فوک کے قریب رہتی ہے اور اس کی پریزنس کی وجہ سے جو پروسیسیوٹی ہے انزائم کی وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے انزائم کے فائیو سب یونٹ جن میں ایک گیمہ ہے ڈیلٹا ہے ڈیلٹا پرائیم ہے کائے ہے اور سائے ہے یہ سارے مل کے ایک گیمہ کمپلیکس بنا دیتے ہیں جس کے دو امپورٹنٹ رولز ہیں ایک تو اس کا اہم کام یہ ہے کہ یہ بیٹا سب یونٹ کلیمپ کو ڈی این اے ڈپلیکس اور پرائیمر کا جو سب سٹریٹ ہے اس کے اردگر لوڈ کرتا ہے اور اس سارے رییکشن کے لیے جو ہیڈرولیس ہے ای ٹی پی کی وہ بھی ساتھ میں ہوتی ہے ایک تو یہ کام ہے دوسرا یہ کام ہے کہ جب ڈی این اے کی سنت ہو چکی ہوتی ہے تو بیٹا سب یونٹ کلیمپ کو انلوڈ کرنا ہوتا ہے اس میں ایک سب یونٹ ہوتا ہے جو کہ دو کور پولیمر ریزز کو ڈی رائز ہوتی ہے اور وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ڈی این کے پولیمر ریزز کو آپس پہ کمپیر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 پرائم ٹو پرائم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی تین اینزائیمز میں موجود ہے لیکن جو 5 پرائم ٹو 3 پرائم ایکزو نیوکلیز ایکٹیویٹی ہے وہ صرف ڈی این پولیمریز بن میں ہے اسی طرح سے 5 پرائم ٹو 3 پرائم پولیمریز ایکٹیویٹی تین اینزائیمز میں موجود ہوتی ہے پولیمریز اینزائیشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفر کرتا ہے تین پولیمریز کے اندر اس میں ایک 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 دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایم یو ڈی اور سی جنز ان کے اندر موٹیشن ہوتی ہے جب یہ یو وی کے ساتھ یو وی ریڈییشن کو فیس کرتے ہیں تو ان کے اندر موٹیشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مل کے ایک اوپرون بنا دیتے ہیں اور اس اوپرون کا ایکسپریشن ڈی ای کے ڈی ای سے اندر ہوتا ہے اب ان کی جو پروڈکٹ ہے اس میں ایک کمپلیکس بنتا ہے جس میں دو سب یونٹ تو ٹرنکیٹڈ یوم یو ڈی پروٹین کے ہوتے ہیں اور ایک سب یونٹ سی کا ہوتا ہے اور یہ سب مل کے ایک ڈی ای پولیمریز کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اب اس ڈی ای پولیمریز کا کام کیا ہے کہ یہ نیو ڈی ای کو سنتسائز کرتا ہے تاکہ جو یو وی کی وجہ سے ریڈییشنز کے ایکسپوریر کی وجہ سے جو ڈی ای سیکونس ڈی مجھ ہو چکا ہے اس کو ری پلیس کیا جا سکے ایک ایکو لائے کے اندر یہ واحد انزائم ہے جو کہ پیرمیڈین ڈائیمرز کو بھی بائی پاس کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے جو ڈائیمرز یو وی ریڈییشن کے ایکسپوریر سے پروڈیوز ہوتے ہیں یوکریوٹک ڈی ای پولیمریز کی بہت سی ٹائپ ہیں جس میں الفا بیٹا گیما ایپسیلون ڈیلٹا زیٹا اور ایٹا شامل ہیں ٹین ای پولیمرز ایلفا جو ہے یہ ایک ملٹی سب یونٹ انزائم ہے جو کہ ای فیملی اف ٹین ای پولیمرز سے بلانگ کرتا ہے اس کے اندر پرائیمرز ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے لارجر سب یونٹ میں پولیمرز ایکٹیویٹی ہوتی ہے چونکہ یہ پروف ریڈنگ کی کپیسٹی نہیں رکھتا اس لیے یہ ہائی فیڈیلیٹی کے لیے سوٹیبل نہیں سمجھا جاتا یہ صرف شارٹ پرائیمرز کے سنتیسز میں انوالو ہوتا ہے اور اس کے موڈیر سی پروسیسیویٹی ہے جو کہ تقریبا ہنڈر یہ ریڈنگ کا پرائیمر ایکسٹنڈ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی پندرائیک نوکلوٹائیڈ دی اینے کے آکے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کے ایکسٹنشن ہوتی ہے اس پروسیس کو پولیمرز سوچنگ کہتے ہیں ریپلیکیشن فیکٹر سی ہے جو پولیمرز کو ڈسپلیس کر دیتا ہے اور پی سی اینے کو وہاں پر لوٹ کر دیتا ہے ڈی اینے کی اندر جو ٹیمپلیٹ کی سٹرانڈ ہوتی ہے اس میں پرائیمر سٹرانڈ کے نزدیک پی سی اینے اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پولیمرز ڈیلٹا آکے پی سی اینے کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور ڈی اینے کی جو پروسیسیو ایکسٹینشن ہے وہ ہوتی رہے گی ڈی اینے پولیمرز ڈیلٹا بھی فیملی اف انزائم سے بلانگ کرتا ہے اس میں پرائیمیز ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لیکن یہ پروف ریڈنگ کے کپیسٹی رکھتا ہے یہ بہت ہی پروسیسیو قسم کا انزائم سمجھا جاتا ہے لیکن صرف اس صورت میں جب یہ پی سی اینے کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہو پی سی اینے جو ہے یہ پرویفریٹنگ سیل نیوکلیر انٹیجن ہوتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا تھا پریویس سلائیڈ میں بھی کہ کس طرح سے آکے اٹیچ ہوگا جب وہاں پہ اس کے بعد تاکہ پولیمرز ڈیلٹا آکے اٹیچ ہو سکے اور پھر ڈی اینے کے ایکسٹینشن ہو سکے پولیمرز ڈیلٹا پی سی اینے کے ساتھ جو ہے مل کے کام کرتا ہے اور لیڈنگ اور لیگنگ دونوں سٹرانڈز کی سنتسز میں اپنا رول پلے کرتا ہے ڈی اینے پولیمرز اپسیلون جو ہے یہ بھی بی فیملی آف نیوکلو انزائم سے ہی بلونگ کرتا ہے اور یہ سپرفیشلی پولیمرز ڈیلٹا کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتا ہے اس کے اندر تھری پرائیم ٹو فائیف پرائیم ایکزو نیوکلی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ کافی پروسسسیو انزائم ہے ایون کہ اگر پی سی اینے موجود نہ بھی ہو یعنی جو ہمارا پرولیفریٹنگ سیل نیوکلیر انٹیجن ہے وہ موجود نہیں بھی ہوگا تو بھی ڈی اینے پولیمرز ایپسیلون کام کرے گا جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا پرس ڈی اینے پولیمرز ڈیلٹا تھا وہ اونلی پریزنس آف پی سی این نہیں کام کر سکتا تھا ڈی اینے پولیمرز گیما ایر فیملی آف انزائم سے بلانگ کرتا ہے اور ایکسکلوسیوی یہ مائٹو کانڈریہ کے اندر موجود ہوتا ہے کلورپلاسٹ میں بھی اسی ٹائپ کے انزائم موجود ہوتے ہیں اس کا کام کیا ہے کہ یہ مائٹو کانڈریل ڈی اینے کی ریپلیکیشن میں انوالف ہے ڈی اینے پولیمرز بیٹا ایکچولی ایکس فیملی آف انزائم سے بلانگ کرتا ہے اور یہ بیس ایکسیجن ریپیئر میں اور لو فائیڈالیٹی ریپیئر میں انوالف ہوتا ہے جبکہ ڈی اینے پولیمرز زیٹا تھائمین ڈائمر کی ریپیئر میں انوالف ہوتا ہے اور ڈی اینے پولیمرز ایٹا جو ہے یہ بیس ڈی اینے کے ریپیئر میں انوالف ہوتا ہے ہیلی کیجز ایسے انزائم ہیں جو کہ نوکلی کیسیڈ کو انوائن کرتے ہیں ڈی اینے ہیلی کیجز بھی ہوتے ہیں اور آر اینے ہیلی کیجز بھی ہوتے ہیں ڈی اینے ہیلی کیجز ریپلیکیشن آف ڈی اینے میں بہت امپورٹن ٹول پلے کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈی اینے کی ڈی اینے کو سیپریٹ کر دیتے ہیں اور اس سے سنگل سٹرانڈ بن جاتی ہیں اور جو یہ سنگل سٹرانڈ ہیں آف ہوتی ہیں اور ڈی اینے جو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے چونکہ ہیلی کیجز ڈی اینے کو انوائن کرتا ہے تو اس کے بعد انوائنڈن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریپلیکیشن فوق بنتی ہے اور یہ ہائیڈوجن بانڈ جو نوکلوٹائیٹ بیس پیس کے درمیان موجود ہوتے ہیں وہ ان کا بریکیج ہوتا ہے اب اس ہائیڈوجن بانڈ کے بریکیج کے لیے ایکچولی ایٹی پی کی فارم میں یا ایٹی پی ہائیڈولائز ہوگی یا پھر جی ٹی پی ہائیڈولائز ہوگی ہائیلی کیزز ملٹی مریک ہوتے ہیں موٹسلی ان میں بہت سی بائنڈنگ سائٹس ہوتی ہیں اور زیادہ تر یہ ہیکزمرز کے فارم میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک کانفرمیشن ایسی ہو سکتی ہے جو دبل سٹنڈر دی اینے کے ساتھ آکے بائنڈ کر سکتی اور دوسرین کی کانفرمیشن ایسی ہو سکتی ہے جو سنگل سٹنڈر دی اینے کے ساتھ بائنڈ کر سکتی ہے اور یہ دونوں کانفرمیشن آلٹرنیٹیو موجود ہوتی ہیں آپس میں آلٹرنیٹیو یہ اپیر ہوتی ہیں اب ان دونوں کانفرمیشن کی آلٹریشن کی وجہ سے ہی جو ڈی اینے کی ڈبل ڈپلیکس ہے وہ میلٹ ہوتی ہے اور اس سارے پروسس کے اندر ایٹی پی ہارڈولیس ہوتی ہے اگر ایک بیس پیر ان باؤنڈ ہونا ہو تو اس کے لیے ایک ایٹی پی ہارڈولیس ضروری ہوتا ہے ہیلی کی جو ایکٹیوٹی ہے اس کی پولارٹی ہے یہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے یہ 3 پرائم تو 5 پرائم ہیلی کی ایکٹیوٹی بھی شو کر سکتے ہیں پہلی جو ان کی فیملی ہے فیملی 1 ہے سوپر فیملی 1 اس کے اندر کچھ ایسے ہیلی کیس ہیں جسے ڈی اینے کے ریپیئر سے ریپ ہے جو کہ ڈی اینے کی ریپ لیکیشن سے ریپ ہے یا ری کمبینیشن کے ڈیفرنٹ کیزم کے انزائم ہیں وہ اس فیملی میں آجاتے ہیں دوسری جو سوپر فیملی ہے اس میں ایسے انزائم ہیں جیسے ریک کیو ہے جو کہ ڈی اینے کے ریپیئر کا انزائم ہے اسی طرح سے سوپر فیملی 3 میں ہیلیکیز آتے ہیں جو کہ مینلی سمال ڈی اینے وائرس سے انکوڈ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ڈی اینے وائرس ہیں جو کہ نوکلوس سائٹو پلاس مک ہوتے ہیں تو وہ لارج نوکلوس سائٹو پلاس مک ڈی اینے کی ریپلکیشن سے ریلیٹڈ انزائم موجود ہوتے ہیں جیسے جی پی 41 ہو شکتا ہے بیکٹیریو فیج تی 4 ہے یہ دی اینے ریپلکیشن ہے یہ سر لیٹڈ ہے اسی طرح سے تی 7 جی پی 4 ہو شکتا ہے سوپر فیملی 5 میں رو لائک فیملی کی پروٹین ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور یہ ٹومنیشن کر دیتی ہے ٹرانسکیپشن کی سو یہ سوپر فیملی 5 میں آتے ہیں یہ ہیلی کیزز دی اینے کی ریپلکیشن کو انیشیئٹ کرنے کے لیے آر اینے پرائیمر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس آر اینے پرائیمر کی جو فورمیشن ہے اس کا کٹیلیس پرائیمر کرتے ہیں پرائیمر ایکچلی آر اینے کے چھوٹے سیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈی اینے کی سنگل سٹرینڈ کے ساتھ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں جب ڈی اینے کی ڈبل سٹرینڈ جو انوائنڈ ہوتی ہے تو اس کا سنگل سٹرینڈ ہے جو ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا کمپلیمنٹری آر اینے سیگمنٹ ایز ای پرائیمر آکے اٹیچ ہوتا ہے اور اس آر اینے پرائیمر کے فورمیشن کا کٹیلیس ایکچلی پرائیمیز کرتے ہیں پرائیمیز ڈی اینے کی ریپلیکیشن کے حوالے سے بہت اہم ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ڈی اینے پولیمریز نون نہیں ہے جو ڈی اینے کی ریپلیکیشن کو سٹارٹ کر سکے اور اس کو آر اینے کے پرائیمر کی ضرورت نہ ہو یا کسی ڈی اینے کے پرائیمر کی ضرورت نہ ہو سو جو آر اینے پولیمریز پروکریارٹس کے اندر ہے اس کے لیے ڈی اینے جی جین جو ہے وہ ایک انزائم انکوڈ کرتا ہے جو کہ پرائیمیز ہیں اور یوکریارٹس کے اندر پولیمریز آر ایلفہ ہے جو کہ سینٹسز آف پرائیمر کے لیے پرائیمیز کے طور پر کام کرتا ہے جب ڈی اینے کی ڈبل سٹرینڈ انوائنڈ ہو جاتی ہے اور اس کی ایک سنگل سٹرینڈ جو ہے ٹیمپریٹ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور دوسری سنگل سٹرینڈ بھی ایک ٹیمپریٹ کے طور پر کام کرتی ہے تو جو انوائنڈ سنگل سٹرینڈ ہے ڈی اینے کی اس کا دوبارہ سے آپس میں وائنڈ ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ری وائنڈ نہ ہو جائے کیونکہ دونوں بیسز جو ہیں ایک دوسرے سے کام پلیمنٹری ہیں لیکن یہ ری وائنڈ نہیں ہوتی ان کی ری وائنڈ کو روکنے کے لیے سنگل سٹرینڈ بائنڈ پروٹین موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ آکے بائنڈ کر جاتی ہیں ایک اولائی کے اندر یہ اس اس بی جو ہے یہ ٹرٹرامیرک مولیکیول کے طور پر موجود ہوتی ہے جبکہ یوکری آٹس میں یہ ٹرائمر کے طور پر موجود ہوتی دی اینے کی جو فوسفور ڈیسٹر بیک بون ہے اس کے اندر موجود نکس کو کلوز کرنے کے لیے لائگیزز آتے ہیں یہ لائگیزز جو ہیں ان کا بہت امپورٹن ٹول اوکسا کی فرگمنٹ کی لائگیشن میں بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی اینے سنتیسائز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو لائگنگ سٹرائنڈ ہے اس میں اوکسا کے فرگمنٹ ہیں جو کہ آکے جڑتے ہیں اور ان اوکسا کے فرگمنٹ کو آلٹیمیٹ لائگیٹ کرنے کے لئے لائگیزز امپورٹن ٹول پلے اور یہ بیکٹیریا کے اندر موجود ہوتی ہے جب جو دوسری ہمارے پاس اس کے کلاس ہے وہ ایٹی پی کو ایزا کو فیکٹر یوز کرتی ہے اور یہ یوکریوٹ میں وائرسز میں ڈیفرنٹ قسم کے بیکٹیریا فیچز میں موجود ہوتی ہیں آر اینے پرائمر جب آکے لائگنگ سٹرائنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے بعد لائگنگ سٹرائنڈ بننا شروع ہوتی ہے اور اس کے تمام تر جب ڈی اینے کی ریپلکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس آر اینے پرائمر کو ریموو کرنا ہوتا ہے جو کہ ڈی اینے پولیمریز ون میں ہوتی ہے ہوگا کیا کہ ڈی اینے پہ ڈی اینے اس کے ساتھ اس پولیمر کو ریپلیز کر دیا جائے گا اور اس طرح سے جو نک کریئٹ ہوتی ہے اس کو ڈی اینے لائگیز سیل کر دیتا ہے ڈی اینے لائگیز تین سٹپ کے اندر اپنا رییکشن کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹپ میں انزائم کے اگر ایٹی پی انرجی سورس کے طور پر موجود ہو جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ وائرس میں ایٹی پی ایک چلی انرجی سورس کے طور پر موجود ہوتا ہے جب انزائم کی ایڈ انیلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی کیس میں پیرو فوسفیڈ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اور اگر انرجی سورس انیڈی ہے جیسا کہ ہم نے پروکریوٹ کے کیس میں بات کی تھی تو وہاں پہ نیکوٹین مونون نیوکلوٹائیڈ یا ایم 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 جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے سیکنڈ سٹپ کے اندر ایم پی نیوکلوٹائیڈ کو فائیو فوسفیڈ پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یہ فائیو پرائیم فوسفیڈ ایکچولی ڈی ایم اے کے سٹرینڈ میں موجود ہوتا ہے جہاں پہ نیک موجود ہوتی ہے اس ڈی ایم اے کے اندر موجود نیک میں جو فائیو پرائیم فوسفیڈ ہے وہاں پہ ایم پی نیوکلوٹائیڈ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا تھرڈ اور آخری سٹپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیک جہاں پہ موجود ہے ڈی این اے میں وہاں پہ تھری پرائیم ہائیڈروکسل اینڈ ہے اور یہ تھری پرائیم ہائیڈروکسل جو ہے اینڈ جو ہے یہ ایم پی اور ڈی این اے کے بانڈ پہ اٹیک کرتا ہے جب یہ تھری پرائیم ہائیڈروکسل اٹیک کرے گا ایم پی پہ اور ڈی این اے پہ جو ایم پی اور ڈی این اے کے درمیان ایک بانڈ موجود ہے ایم پی اور ڈی این اے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک انٹرمیڈیٹ کے فارم میں موجود ہیں تو اس بانڈ پہ اٹیک ہونے کے بات ایک اور بہت اہم کلاس انزائم کی جو ہے وہ ٹوپو آیسومیرز ہیں ایک سیل کے اندر موجود ڈی این اپنے ایک سیل کے اردگد فری لی روٹیٹ نہیں کر سکتا جو ایک کلائی کے سیل ہیں اس میں کروموسوم سرکلوفیس میں موجود ہوتا ہے جبکہ یوکری آرز کے پروٹینز ہیں اور باقی کے پروٹینز ہیں جب ڈی این اے کی سٹرینڈ کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہوتا ہے ہیلی کیجز اس پہ کام کرتے ہیں اور یہ ہیلی سٹرکچر دبل دپلیکس یہ سپریٹ ہوتی ہے تو دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ڈی این نے روٹیٹ کرتا ہے اس روٹیشن کے نتیجے میں اوور وائنڈ ہوتی ہے جو ریپلیکیشن فوک بنتا ہے اس کے بعد جو پوزیٹیف قسم کے سپر کوئلز پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہیلکس کافی ٹائٹ ہو جاتی ہے جس سے مزید سپریشن پوسیبل نہیں ہوتی اگر یہ ہیلکس اسی طرح سے ٹائٹ ہوتی رہے اور ڈی این نے کی دونوں سٹرینڈز ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکتے یہ رسٹرکشن آ جائے یہاں پہ کہ ڈی این نے کی جو ڈپلیکس ہے وہ سپریٹ ہو کر دو الگ الگ ٹیمپلیٹ نہیں نہیں بنا سکتی اور وہ دو سٹرینڈز میں سپریٹ نہیں ہو سکتی تو یقینا پھر مزید ڈی این اے کی ریپلیکشن کا کوئی چانس باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ اگر ڈی این اے کی سٹرینڈز ہی سپریٹ نہیں ہوئے تو ڈی این اے ریپلیکیٹ ہی نہیں کر سکتا سو یہ جو پوزیٹیو سپر کوئیلز کی فارمیشن ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ٹوپوائیسوم ریز اس کا ٹیلیسز کرتے ہیں اور جو ٹوپولوجی ہے ڈی این اے کی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تینک یو